دوسروں کے دیکھا دیکھی اللہ کو ماننے والی قوم کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں اب ڈسمبر کا آخری ہفتہ ہے اور شاید اسی ہفتے کے اندر 31 ڈسمبر ہوگی جسے لوگ 31 نائٹ کے نام سے جانتے ہیں یہی سب ہوگا اور اب یہ لانت اور نحوست بڑے شہروں سے مغربی شہروں سے چلتے چلتے مشرق میں آئی اور مشرق میں بھی بڑے ہند کے بڑے بڑے شہروں سے اب ہمارے مالگاؤں شہر کے اندر بھی یہ نحوست اور لانت آگئی اب یہاں بھی 31 نائٹ کا احتمام ہونے لگا ہے اس لیے کہ لوگ مرعوب اتنے ہو گئے ہیں مغربی تہذیب سے انگریزوں سے انگریزوں کی تہذیب سے ان کے کلچر سے اتنے مرعوب ہو گئے اب اپنی آبی ہو رہا ہے اور جن کو ملاد النبی کے موقع پر جو بے چینی رہتی تھی شرق اور بیدت کے فتوے دینے کی اس وقت وہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں جبکہ یہی 31 نائٹ کا موقع ہے شراب زنا لباتت بدکاری بچفیلی ڈانس باروں کا آباد کیا جانا پیسوں کا لٹانا پیسوں کا ضائع کرنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکہ ابھی تو یہ ہمارے شہر مالے گاؤں کے ایک برکہ فروش نے برکہ میکر نے اخبارات کے اندر مضمون شائع کیا شائع کروایا اس نے مضمون لکھا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے برکہ فروش کے پاس جو لڑکیاں یا اس کا نمائندہ برکہ سلانے کے لیے لے جاتا ہے وہ 31 نائٹ سے پہلے برکے کا مطالبہ کرتا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے اس برکہ فروش کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے اب یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر 31 نائٹ کے لیے برکے سیئے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم بیٹلیاں بھی 31 نائٹ میں شریک ہو رہی ہے اگر یہ صورتیں حال ہیں تو پھر چلو بر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کیونکہ جس مذہب نے عورت کو نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جانے سے روک دیا فتنے کی وجہ سے اصل حکم تو یہی ہے اصل حکم دور رسالت سے یہی ہے کہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے لیکن فتنے کے خوف سے سیدنا فاروق اعظم نے روک دیا کہ نہیں اب عورتوں کی عزت کو خطرے میں دیکھ کر یا عورتوں کی کیفیت کو دیکھ کر ان کی عبروں کو بچانے کے لیے فاروق اعظم نے کہا اللہ کی بندیاں اب اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گی عزت کی حفاظت کی خاطر اور پھر روک دیا گیا عورتوں کو مسجد سے تو جس مذہب کی اندر عورتوں کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا ہے اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں فیر تھرٹی فرسٹ نائٹ منانے کے لیے کس طریقے سے باروں کی طرف جا سکتی ہے کس طرح عبروں کا سودا کر سکتی ہے اگر گمبد و مینار کے شہر میں یہ بات ہے تو ہم بہت درد کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالمیاں ہیں باپ کو بھائی کو گھر کے لوگوں کو توجہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن میرا گمان کہتا ہے میرے دل کی آواز کہتی ہے میرے ضمیر کی آواز کہتی ہے کہ میرے شہر مالے گاؤں کی بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی اللہ اکبر آج بھی ان کے اندر ایمانی جذبہ حیاء غیرت پریزگاری موجود ہے تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے تو بات یہ ہے جو لڑکیاں مذہبی ہیں جو لڑکیاں مستلقی ہیں جو لڑکیاں مشربی ہیں یعنی دین، دھرام، مذہب سے جن کا تعلق ہے وہ قطعان ایسی نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو جرائی پیشان لوگ ہیں وہ برقے کو بدنام کرنے کے لئے یا جو مشرقین ہیں جو لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہیں وہ لوگ برقے کو بدنام کرنے کے لئے جب زنا کی اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقے پہن کر کے جاتے ہیں جب وہ زنا کی اڈوں پہ جاتے ہیں تو برکے کے ساتھ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ برک ایک تر سے دو شکار ہو جائے ایک تو ان کا چہرہ بچ جائے اور دوسرا یہ کہ برکہ پہننے والی بچیاں بدرام ہو جائے اب ایسی نازک صورتیں حال میں برکے والی کی عزت بھی بچ جائے اور یہ جرائی پیشہ لوگ بے نقاب ہو جائے تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کیا نیک بچیاں برکہ چھوڑ دیں کیا نیک بچیاں برکہ ترک کر دیں نہیں نہیں برکہ ہم ترک نہیں کر سکتے پھر کیا کریں اس کا طریقہ سب سے خوبصورت جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ برکہ نہ پہنے میری بیٹیاں یہ برکہ نہ پہنے میری بہنے یہ برکہ نہ پہنے بلکہ جو مدنی برکہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں پہنا جاتا تھا وہ برکہ بچیاں پہنا شروع کر دیں تو آوارہ لڑکیوں میں اور کنیزان فاطمہ کے اندر دونوں میں فرق ہو جائے گا آپ کہیں گے یہ مدنی برکہ کونسا ہے مدینے والے کی تحضیب کے مطابق برکہ کونسا ہے تومب المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ حضور کے دور میں جو برکہ پہنا جاتا تھا وہ انتہائی بھدہ برکہ ہوتا تھا عورتیں جو چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر کوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تو اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی تھی اس پہ کوئی رنگ روگن والا معاملہ نہیں ہوتا تھا یعنی کہ یہ جو ڈیزائن والے برکے یہ سب نہیں بہت سادہ سمپل برکہ ہوتا تھا بلکہ آج سے نو سو سال پہلے امام گزالی نے فتوہ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برکہ پہننا ناجائز ہے سمپل برکے پر آ جائیں شریف لڑکیاں اگر آپ رو بچانا چاہتی ہیں